وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح دین دنیا دے والی تن تن صاحب سری گروہ تیک بہادر صاحب جیدہ پرکاش پر چار سو سالہ شتاب دی دی روپ دے وچ سوچے سکھ جگت والوں منایا گیا اور خوشی علی گلہ ہے کہ بہت لمبے عرصے بعد پارہ سرکار نے تانو گروہ تیک بہادر صاحب سچے پاتشاہ نو یاد دیتے اور تانو گروہ تیک بہادر صاحب جی نو یاد کر دیاں مانجوگ پردان منطری جیدی اگوائی دے وچ پارہ سرکار نے لال کے لیے دے ہوئی دو روزہ بڑے گرمت سماگن کی تینا اور شری گروہ تیک بہادر صاحب جیدی یاد دے وچ ایک سکہ اور ڈاکٹک بھی جاری کی تینا اور اسی سکھ ایس لئی پارہ سرکار دا جی تانواز نہ کریے تے اکرت کنتہ والی کانا پارہ سرکار دا مانجوگ پردان منطری جی دا بہت 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 اسی تانواز کر دی اس لئے نالی کچھ گلہ ہور پارہ سرکار نال سانجین کرنا چاہنا جدو مانجوگ گریہ منطری جی سچکان شری ہرمندر صاحب نتہ مستخون واسطے آئی سی اوڈو شریہ کالتاکر صاحبی کی انہا نال میری ملکات خوئی سی اور بہت سارے سکھ کوم نال سبندت جڑے مسئلی پینڈنگ پہے ہیں انہا تو انہا نو جانو کروایا سی اور انہا نے پروسہ دیتا سی کیا سی انہا مسئلیاں دی ماملیاں دی حل واسطے جتن شیل جڑا ہے وہ خوما اور ماملے حل کرنا بہت سارے مسئلے ہیں انہا مسئلے دیوچی ایک مسئلہ جڑا ہے وہ بندی سنگھاں دی رہائی دا ماملہ ہے پارہ سرکار والوں ایک بارہ نومبر دوہزار انہی نو شریہ گروہ نانک دیو جی پاتشاہ جی دے ساڑھے پانسو سالہ پرکاش پردنو سمرپت نوٹیفکیشن کیتا گیا سی اور اس نوٹیفکیشن دے مقابق سرکاراں نو جڑییاں سٹیٹاں دیا نے انہاں نو عدیش کیتے گئی سن کہ بندی سنگھ کیڑے ہے وہ رہا کیتے جان اور پائی بلوان سنگھ کی راجواناں دی جڑی فانسی ہے اس نو عمر کیا دیوچ تب دیل کیتا جائے پرسیتم دی گالے کے چندگر پریشاشن نے پائی بلوان سنگھ کی راجوانے دا ماملہ جڑا ہے وہ پینڈنگ کر رکھے پروفیسر دیواندر پال سنگھ جی پولر جی دا جڑا ماملہ ہے وہ دی فائل لڑی ہے وہ دلی سرکار نے دب رکھی اور پائی گردیب سنگھ جی کھیڑا دا جڑا ماملہ ہے وہ کرناٹک سرکار نے اجتا کھال نہیں کیتا ہے اسی طرح ہی پائی جگتار سنگھ چی ہوارا سہیت ہور گڑے بندی سنگھ جیلان دیوچ بند ہے لمیاں عمرہ گڑیاں نے جیلان دیوچ پوم چکے نہیں انہوں نے بھی جلدی رہا کیتا جانا چاہیے زندگی دا بڑا کیلتی سماغ جڑا ہے انہوں نے سکھ پراوانے جیلان دیوچ پتید کر رہا ہے اور میں پارسرکار نے یہ بھی کہنا چاہنا ہے کہ انیس سو سنتالی تو لیکن وقت دیا سرکارہ نے شکھان دی پینڈیاں دیوچنے بہت بڑی جکھن دیتے ہیں اور جنہ دی پیڑ جنہ دا درد آج بھی قوم جڑی ہے وہ ہڑا رہی ہے اور سنو بہت امید ہے کہ مجھوڈا موڈی جیدی جڑی اگوائی دیوچ چل رہی پار سرکار ہے اس سکھاں دے جکھما دے ہوتے ملنم لاؤن دا کارج جڑا ہے وہ ضرور کرے گی اسی مجھوڈا جیڑی گورنمنٹ ہے وہ دے بال قدم دا ہونا چاہونے سوہردتا دے ناؤں اور اسی یہ بھی چاہونے ہے کہ سرکار جیڑی جیدی دیل دی دی وہ ساڑے بال قدم دا ہونا چاہونے اسی مل جل کے رہی ہے پیار دے نال رہی ہے خوشی دے نال رہی ہے ساڑا سنمان ہوئے اسی اس ملک دا سنمان کریے پر اے دے لیسانوں ملکے چلنا پائے گا اور پارا سرکار نے سکھاں دے ماملے ہیں دیوچھا میجی دلچسپی دینا جڑی سکھاں دے ماملے ہیں جڑی سکھاں دے ماملے ہیں وہ جرور حال کروانے تاہل گی میں ایک باری پھیر جو سماغم دلی دی لال کے لیے دیوچھ شری گروہ تیک بہادر صاحب جی نو سمرپت کی تینے پارا سرکار نے او دے لی مان جو پردان منتری جیدہ شری مودی جیدہ اور گرامان کری جیدہ